اسلام علیکم جی شروعات ہوتی ہے جی پانی سے ہوتی ہے بارش ہوتی ہے بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بارش ہوئی ہے بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ ہم لاہور کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ بارش شروع ہے اور اتنا اتنا پانی کھڑا ہے جیٹی روڈ پہ پانی کھڑا ہے گلیوں کا تو چھوڑی دو گلیوں میں تو بھائی صاحب ٹانگوں تک پانی آتا ہے یہ تو جیٹی روڈ ہے جیٹی روڈ پہ دریاء جیسے بنا ہوتا ہے ویسے ہے پھر ہم آدھے رستے پہ چلتے ہیں دل نے کیا گرمی بھی تھی لیکن پھر بھی موسم اچھا تھا اور ہم نے ویڈیو بہت آگے جا کے سٹارٹ کی ہے تو وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پہ روڈ ہی باندھا ہے بارش کی وجہ سے پھر ہم شارٹ کٹ لیتے ہیں یہ جنگلوں کی طرف سے ہو کے جاتے ہیں یہ جنگل ہے پاکستان کا جنگل ہے یہ شیر گھوم رہے ہیں مجھے ہیں بینسیں ہیں سارا کچھ ہے اور تو اور پھر ہم روڈ پہ آتے ہیں یہ دریائے دریائے پتا نہیں کون سا ہے دریائے چناب ہے یا دریائے پتا نہیں کون سا ہے لیکن دریائے دریائے ہے اور یہ دیکھو جی یہ دریائے جس کی بات کر رہے تھے ہم تو بارش کی وجہ سے اس کا بھی پانی کا بہت بہت زیادہ تھا تو ہم جاتے جاتے بولا کہ چلاؤ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم پھر چلتے ہیں روڈ کی طرف آتے ہیں روڈ کی طرف آتے ہیں روڈ دیکھو یار یہ تو ہمارا روڈ ہے پانی سے بارہ بارہ ہے پھر جی کیا ہوتا ہے ہم لہور سیٹی کے اندر رنگ روڈ کرتے ہیں تو پھر ہم شہر کی طرف بڑھتے ہیں شہر دیکھو کتنا ساپ کلین نظر آ رہا ہے رکشے رکشے ٹرائفک بہت تھی پھر ہم رنگ روڈ کی طرف آتے ہیں یار رنگ روڈ کی دائیں سائیڈ پہ اتنی عبادی تھی گھنٹہ عبادی تھی یہاں پہ گارہ بھی نئے یہ سارے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے بایا نظارہ بہت حبصورت یہ سیٹی بنا رہے ہیں یار اچھا ہے اچھا اقدام کر رہے ہیں یہ لہور سیٹی سے انٹر ہوتے ہی پہلے یعنی کہ رنگ روڈ پہ یہ علاقہ آتا ہے تو ابھی یہ بارش کے وجہ سے حال دیکھ سکتے ہیں پانی کیسا ہی کھڑا ہے تو یہ جب سیٹی بان جائے گی تو پھر تو مزیدار ہوگا نا پھر تو نظارہ دیکھنے والا ہوگا لکھ بھی ہوگی اس کی تو یہ زمین ہے زمینے پر پانی اتنا کھڑا ہے نا توبہ یار دیکھنے بس یہ تو کیمری کی آنکھ سے صحیح دیکھتا نہیں ہے یہ تو قائد آزم کا منار ہے یہاں پہ سٹیڈیم باندھ رہا تھا یہاں پہ سٹیڈیم ہے ہاں یہ سٹیڈیم دیاری کھا رہے تھے یہ ایک ہی گار تھا فصلوں میں تو اس کے بعد ہم روڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم میں اتر چکا ہوں گاڑی سے تو یہ میٹرو سٹیشن ہے تو وہاں پہ اتر ہوں رکشے کے لیے انتظار کرتے ہوئے آپ کا بھائی یہاں پہ کھڑا تھا تو دیکھتے ہیں کون رکشے والا آتا ہے یہ کہا گیا تھا بھائی جانے پوچھا پھر رکشے پہ بیٹھا تو یہ دیکھو لہور کی سڑکے لہور کی سڑکے لہور کی سڑکے تو یہ کیسا ہو سکتا ہے یار وہ جیڈی روڈ کی طرف پانی ہو یار لہور میں پانی نہ ہو لہور جنہیں لوڑ نوے کیا وہ جم یہی نہیں یار پانی کے ساتھ نا پانی کے ساتھ ساتھ اتنا اتنی ٹرافک تھی نا یہاں پہ تو انار کلی کے سامنے میں اتر کے انار کلی میں کچھ شاپنگ کرنی تھی یار دکان کے لیے جو پچھلا ولاق بنایا تھا میں نے شاپ کا تو وہ اسی کے لیے بعد شاپنگ کرنے کے لیے آئے تھے تو دیان سے میں چال رہا ہوں تو یہ دیکھو یہ بزار بڑا پڑا تھا یار اتنا رشت تھا یہاں پہ بارش ہوتے ہوئے بھی لیکن اتنا رشت تھا عوام ہماری اتنی ویلی ہے نا تو ہم آگے جاتے ہیں یار تھوڑا سا آگے جاتے ہیں مارکٹ کے اندر میں کپڑے دیکھ رہا تھا تو یہاں پہ کوئی مجھے ایسا سین نہیں دکھا مجھے ہاس چیزیں نہیں پسند آئی تو اس کے بعد میں جاتا ہوں ایک پلازے کے اندر جاتا ہوں تو پلازے کے اندر لفٹ لگی ہوئی تھی تو وہاں سے نہیں گیا میں لیکن سیڈیوں سے گیا ہوں تو آٹومیٹک سیڈی تھی یار آپ کا بھائی میں کیسے جا سکتا ہے تو یہاں پہ بہت زبردست ہے لیکن ان کے ریڈ بہت زیادہ تھے یار مجھے پسند نہیں آئی کوئی چیزیں تو اس کے بعد میں پھر جاتا ہوں یار نارکلی سے باہر جاتا ہوں تو اس کے بعد میں شالمی کی طرف جانا تھا تو میں رکشے کے انتظار میں بس باہر نکلتا ہوں تو رکشہ مجھے مل جاتا ہے پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں پیچھے تو میں کہا چلو شہر شہر دکھاتے ہیں اپنے لوگوں کو تو شہر ایسے ہے کہ یہاں پہ شالمی کی طرف جاتا ہوئے یار میں حیران ہوں کہ وہاں پہ اتنا پانی گھڑا تھا لیکن یہاں پہ اتنا پانی نہیں ہے پانی تو تھا ہی نہیں یہاں پہ لیکن اتنی ٹرائفک تھی نا یہاں پہ کچرا تو تھا ہی نہیں نا لہور صاف سترا ہے یار پہرس ہے تو یار میں نے ویڈیو بنائی نہیں ہے کیونکہ میں بیزی تھا تھوڑا تو شاپنگ کے لیے ٹائم بھی نہیں تھا اتنا تو میں واپسی کے لیے نا یہ شاپن میرے ہاتھ میں تھا تو میں لاری اڈا لاری اڈا اسے کہتے ہیں یہاں سے ہم گاڑی پہ بیٹھتے ہیں جی تو اتنا ٹرائفک تھا نا یہاں پہ یہاں سارے فسے ہوئے تھے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو میں گاڑی کی طرف جاتا ہوں شاپنگ پکڑے ہوئے اپنے اتنے وزنی تھے دو شاپنگی تھے تو یہ دیکھے جی تربوز ہے فرود لگا ہوا تھا تو اس کے بعد میں انٹر ہوتا ہوں اندر کی طرف جاتا ہوں تو یہ چڑے لو والے گوڑیاں لگی ہوئی تھی تو اس کے بعد میں گاڑی کی طرف جاتا ہوں گاڑی کی طرف جاتا ہوں تو اتنی گرمی گاڑی نکل چکی تھی یار لاسٹ گاڑی تھی تو اس پہ جگہ بھی نہیں تھی میں فس کے بیٹھا ہوتا ہے یہ بھائی جان گاڑی کے اندر سو رہے تھے میں نے کہا سوچا چلا ہے ویڈیو بناتے ہیں سارے رستے یہ سویا رہا ہے بھائی تو شام کا ٹائم ہو جاتا ہے شام کا ٹائم ہوتا ہے تو نظارہ بہت ہی زبردست تھا یار اتنا کلین تھا بس دار نظارہ تھا لیکن میں تھک چکا تھا بہت زیادہ تھک چکا تھا یار میں فس کے بیٹھا ہوا تھا تو یہ ایک بھائی جان کو یہاں پہ شیشو آ جاتا ہے شیشو آ جاتا ہے گاڑی والے کو شیشو آ جاتا ہے وہ رکتا ہے تو میں بھی کی سانس آتی ہے میرے میں بھی یہ دمبے دمبے ٹوئی والے دمبے تو یہاں پہ یہ منڈی لگی ہوئی تھی یار اس کی نا یہ بچے کو میں شیشو کروانے کے لیے نیچے اترا ہوں تو یہ بچہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یار ڈائی تین گھنٹے بعد شام ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے یہاں پہ دو لڑکیوں نے اترنا تھا دو لڑکیاں یار ہوئے 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 دو لڑکیوں نے اترنا تھا وزیرہ بات چلے یار لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں پسند آیا بائی